اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن کے صورتوں کے گروپس یا ابواب کا تعارف اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے برے شغیر کے مشہور عالم امام حمید الدین فراہی صاحب نے سب سے پہلے ان گروپس کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید نے خود اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس میں سات ابواب یا صورتوں کے سات گروپس ہیں ان ابواب یا گروپس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر باب کا ایک مرکزی خیال ہے اور تمام گروپس مکی صورتوں سے شروع ہو کر مدنیات پر ختم ہوتی ہیں آئیے اب اللہ کا نام لے کر ان گروپس کا تعارف کرتے ہیں پہلا گروپ اس گروپ میں الفاتحہ سے المائدہ تک پانچ صورتیں ہیں ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی صورہ الفاتحہ ام القرآن مکہ میں اور باقی چار صورتیں البقرہ آل عمران النساء المائدہ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے دوسرے سب ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ ایک مکی صورہ سے شروع ہوتا ہے اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے مضمون کے لحاظ سے ان کا باہمی تعلق دعا اور جواب دعا کا بھی ہے اور اجمال اور تفصیل کا بھی سورہ فاتحہ میں ہم بالاجمال جنسلبی اور ایجابی حوالوں سے دعا کرتے ہیں اس کے بعد کی مدنیات میں انہی کی تفصیل کی گئی ہے اس میں خطاب اگرچہ زمنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا ہے اور مدینہ کے مشرقین سے بھی لیکن اصل مخاطب اگر غور کیجئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہی ہے جیسے اللہ تعالی نے عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض ہستیوں کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے اس کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت ان کی جگہ ضروریت ابراہیم ہی کی ایک دوسری ساخ یعنی بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاثیر اس کا تذکیہ و تثیر اور اس کے ساتھ خدا کے آخری اہد و پیمان کا بیان ہے یہ موضوع اس باب میں اس حسن ترتیب کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک پہنچتا ہے کہ تورات و انجیل کے بعد ایک نئی ہدایت کی ضرورت اور اس ہدایت کے مطابق امت مسلمہ کی تاثیر سے لے کر اس امت کے لیے تکمیل دین اور اتمام نعمت تک کے سب مراحل بلکل نمائیہ ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے اس کے مباحث کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں الفاتحہ نئی ہدایت کی دعا البقرہ اس ہدایت کے بارے میں یہود کا رویہ ان پر اتمام حجت اور ان کی جگہ ضروریت ابراہیم کی ایک دوسری شاخ بنی اسماعیل میں سے امت مسلمہ کی تاثیر اور اس کے فرائض کا بیان آل امران یہود و نصارہ پر اتمام حجت اور امت مسلمہ کا تذکیہ و تثیر ان نساء امت کے لیے صالح معاشرت کی اساسات اور اس کا تذکیہ و تثیر المائدہ امت پر اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ پروردگار عالم کا آخری اہد و پیمان دوسرا گروپ قرآن مجید کے دوسرے باب میں الانعام سے التوبہ تک چار صورتیں ہیں ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی دو الانعام اور الاراف ام القرآن مکہ میں اور آخری دو یعنی انفال اور التوبہ حجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں قرآن کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے اس کے مخاطب مکی صورتوں میں قرآن اور مدنیات میں مسلمان ہیں اہل کتاب کا ذکر اگر کہیں ہوا ہے تو زمنان ہوا ہے چنانچہ اس کی مکیات میں استدلال بھی بیشتر اقل و فطرت اور انفس و آفاق کے شواہد سے ہے یا پھر تاریخ کے حقائق اور قرآن کے مسلمات سے اس لیے کہ وہ صحیح بھی تھے اور قرآن انہیں تسلیم بھی کرتے تھے اس کا موضوع قریش پر اتمام حجت مسلمانوں کا تذکیہ و تطہیر اور قریش اور اہل کتاب دونوں کے لیے خدا کے آخری دنونت کے ظہور کا بیان ہے یہ باب ایک ذروع سنام یعنی پیرامیڈ ہے جس میں آگے اور پیچھے کے تمام ابواب اپنے منتحا کو پہنچتے اور رسولوں کے باب میں خدا کی اس سنت کا ظہور ہوتا ہے جس کے تحت انہیں غلبہ حاصل ہوتا ہے اور ان کے مخالفین لازمن مغلوب ہو جاتے ہیں یہ مضمون اس باب میں جس ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہے الانعام دعوت و انذار الاراف انذار اور اعتمام حجت الانفال اعتمام حجت کے بعد خدا کی آخری دنونت کے لیے مسلمانوں کا تذکیہ و تطہیر اور انہیں جہاد کی تیاری کی ہدایت التوبہ آخری دنونت کا ظہور تیسرا گروپ قرآن مجید کے تیسرے گروپ میں سورہ یونس سے انور تک پندرہ صورتیں ہیں ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی چودہ صورتیں ام القرآن مکہ میں اور آخری صورہ انور حجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہے قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور ایک مدنی صورہ پر ختم ہوتا ہے اس کے مخاطب اصلن قریش مکہ ہیں اہل کتاب کو انہی کے زمن میں بعض موقعوں پر تنبیح کی گئی ہے اس لیے کہ ان صورتوں کے نزول میں وہ بھی قریش کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلفت کے لیے میدان میں آ چکے تھے تذکیہ و بشارت کے مضامین میں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والے بھی جگہ جگہ مخاطب ہوئے ہیں بلکہ صورہ تاہہ میں تمام تر خطاب آپ ہی سے کیا گیا ہے اس کا موضوع قریش کو انذار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو سرزمین عرب میں غلب حق کی بشارت اور ان کا تذکیہ و تدہیر ہے جس میں غلب حق کی بشارت کا پہلو نمائیہ ہے چوتھا گروپ قرآن مجید کے چوتھے باب میں الفرقان سے الاحزاب تک نو صورتیں ہیں ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی آٹھ صورتیں ام القرآن مکہ میں اور آخری صورہ الاحزاب ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہے قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح یہ چیز بھی اس باب میں ملحوظ ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور ایک مدنی صورہ پر ختم ہو جاتا ہے اس کے مخاطب اصلن قریش مکہ ہیں اہل کتاب کو پچھلے باب کی طرح انہیں کے زمن میں بعض موقعوں پر تنبیح کی گئی ہے اس لیے کہ ان صورتوں کے زمانہ نزول میں وہ بھی قریش کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے میدان میں آ چکے تھے تذکیہ و تطہیر کے مضامین میں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والے مخاطب ہیں چنانچہ باب کا خاتمہ انہی کے ساتھ خطب پر ہوا ہے اس کا موضوع رسالت کا اس بات اس کے حوالے سے قریش کو انذار و بشارت اور مسلمانوں کا تذکیہ و تطہیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا مقام و مرتبہ اسی کے زمن میں آپ کے ماننے والوں پر واضح کیا گیا ہے پانچوں گروپ اس گروپ میں سبا سے الحجرات تک سولہ صورتیں ہیں ان صورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی تیرہ صورتیں ام القرآن مکہ اور آخری تین حجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملہوز ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے اس کے مخاطب قرآن سے مکہ ہیں لیکن آخری صورتوں میں جب تذکیہ و تطہیر کا مضمون شروع ہوا ہے تو خطاب مسلمانوں سے ہو گیا ہے اس کا موضوع توحید کا اس بات اس کے حوالے سے قرآن کو اندار اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے لئے غلب حق کی بشارت اور ان کا تذکیہ و تطہیر ہے قرآن کے آخری باب کی طرح اس باب کی صورتیں بھی اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ رسول اللہ کی دعوت کے مختلف مراحل اس ترتیب سے نمائع ہو کر سامنے آ جاتے ہیں چنانچہ فاتر تک مرحلہ اندار عام ہے یاسین ایک منفرد سورہ ہے جس سے مرحلہ اتمام حجت شروع ہوتا ہے اس کا خاتمہ سورہ ساد پر ہوا ہے اس کے بعد الاخقاف تک مرحلہ حجرت و برات ہے اور آخر میں اقدام کی تیاری فتح و نصرت کی بشارت اور تذکیہ و تطہیر کے مرحلے کی شورتیں ہیں یہ سورہ محمد سے شروع ہوتی اور الہجرات پر ختم ہو جاتی ہیں جو باب کے آخر میں پھر ایک منفرد سورہ ہے چھٹا گروپ قرآن کے چھٹے باب میں قاف سے التحریم تک سترہ سورتیں ہیں ان سورتوں کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی سات سورتیں ام القرآن مکہ میں اور آخری دس ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے دوسرے ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملحول ہے کہ یہ مکی سورتوں سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے اس کے مخاطب مکی سورتوں میں قرآن مکہ اور مدنیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والے ہیں اہل کتاب انہی کے زمن میں زیر بحث آئے ہیں مکی سورتوں میں اس لیے کہ ان کے زمانہ نزول میں وہ بھی قرآن کی حمایت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے میدان میں آ چکے تھے اور مدنیات میں اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر منافقین کے باز کی روح انہی کے زیر اثر تھے اس باب کا موضوع قیامت کا اس بات اس کے حوالے سے قریش کو انذار و بشارت اور مسلمانوں کا تذکیہ و تطہیر ہے اللہ اور رسول کے لیے تسلیم و اطاعت کے تقاضے اسی تذکیہ و تطہیر کے ذائل میں اور اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے بیان ہوئے ہیں ساتھوں گروپ قرآن مجید کے ساتھ میں اور آخری باب میں الملک سے انناس تک اڑتالیس صورتیں ہیں ان صورتوں کے مضامین اور باب میں ان کی ترتیب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی چھالیس صورتیں امو القرآن مکہ میں اور آخری دو الفلق اور انناس ہجرت کے فوراً بعد مدینہ میں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے دوسرے تمام ابواب کی طرح یہ چیز اس باب میں بھی ملہوز ہے کہ یہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا اور مدنیات پر ختم ہو جاتا ہے اس میں خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہوا ہے لیکن تسلی اور بشارت کی چند صورتوں کے سوا اس کی نویت محض التفات کی ہے اس باب کے اصل مخاطب ابو لہب کی قیادت میں قرآن مکہ ہیں چنانچہ مضمون کے تدریجی ارتقاء سے یہ بات اس کی آخری صورتوں میں اس قدر واضح ہو جاتی ہے کہ کسی دوسرے رائے کے لیے کوئی کنجائش باقی نہیں رہتی اس کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت اور ان پر اتمام حجت اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلب حق کی بشارت ہے یہ موضوع ابتدا سے انتہا تک پورے باب میں اس خوبی کے ساتھ زیرے بحث آیا ہے کہ دعوت و انذار سے حجرت و برات تک رسولوں کی دعوت کے سب مراحل اس سے بالکل نمائع ہو کر سامنے آ جاتے ہیں اس ترتیب کو سمجھنے کے لیے اس کے مباحث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں الملک تا الجن مرحلہ انذار الملک اور القلم قیامت کا اس بات اور اس کے بارے میں قریش کو نظیر کی حیثیت سے رسول اللہ کو جھٹلانے کا نتیجہ الحاقہ اور المعارج جزاؤ سزا کا اس بات اس کی تصویر اور نظیر کی حیثیت سے قرآن کی حقانیت پر ما تبصرون اور مالا تبصرون کی شہادت اس انذار کا مزاق اڑانے والوں کو عذاب کی وعید اور پیغمبر کو ان کے معاملے میں سبر کی تلقین نوح اور الجن ما تبصرون اور مالا تبصرون کے اجمال کی تفصیل اور اس کے حوالے سے قریش کو ان کے رویے پر تنبیح دو مرحلہ انذار عام المزمل تا علم نشرہ المزمل اور المدفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انذار عام کے لیے تیاری کی ہدایت اس انذار کا حکم اس کے حدود تقاضے اور اس کی ابتداء القیامہ اور الانسان قیامت کا اس بات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار المرسلات اور النبا قیامت کا اس بات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار النازیات اور عباس قیامت کا اس بات اس کے حوالے سے قریش کو انذار اور اس کے بارے میں ان کے رویے پر انہیں تنبیح التقویر اور الانفطار قیامت کی حل چل اور اس میں جزا و سزا کے حوالے سے قریش کو تنبیح المتففین اور الانشقاق قیامت کے جزاؤ سزا کے حوالے سے تنبیح البروج اور التارک قیامت سے متعلق قریش کے شبھات کی تردید اور اہل ایمان پر ان کے ظلم و ستم اور پیغمبر اور اس کی دعوت کے مقابلے میں ان کی چالوں پر انہیں عذاب کی وعید الالہ اور الغاشیہ انذار قیامت اور نظیر کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی الفجر اور البلد انذار قیامت اور قریش کے سرداروں کو ان کی سرکشی اور تغیان پر تنبیح الشمس اور اللیل انذار قیامت سرکشی پر تنبیح اور خاتمہ کلام کے طور پر ان کے لیے فلاح اور خسران کے راستوں کی وضاحت الزہا اور السرح نظیر کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور آئندہ ایک بڑی کامیابی کی بشارت نمبر تین مرحلہ اتمام حجت التین تا قریش التین اور الالق اتمام حجت کے اسلوب میں قیامت کا اس بات اس کے بارے میں قریش کے رویے پر ان کو تنبیح ان کے بڑے سردار کو تحدید جو قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے تعلیم کے بعد بھی اپنی سرکشی پر قائم رہا القدر اور البینا نظیر کی حیثیت سے قرآن کی عظمت کا بیان قریش کو اور ان کی پشت پر کھڑے ہوئے اہل کتاب کو ان کے اس مطالبے کی لغویت پر تنبیح کہ قرآن کی بجائے ان پر ایک ایسی کتاب اتاری جائے جسے خدا کا کوئی فرشتہ اسمان سے ان کے لئے پڑتا ہوا لے کر اترے الزلزلہ اور العادیات اسی اسلوب میں قیامت کے مطلب قریش کو نصیحت کہ اس کے بارے میں وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں وہاں چھوٹی بڑی ہر نیکی اور برائی پوری قطعیت کے ساتھ ان کے سامنے آ جائے گی انہیں تنبیح کے لوٹ مار اور بد امنی کے ماحول میں محض حرم سے اپنے تعلق کی بنا پر جس امن سے وہ رہ رہے ہیں اور خدا کی جو نعمتیں اس گھر کے طفیل انہیں حاصل ہیں ان پر خدا کا شکر ادا کریں اور اس کے دیئے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں اس کی بجائے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہوگا القاریہ اور التقاثر قیامت کی تصویر اور اس سے ان کی غفلت پر انتہائی مؤسر اسلوب میں تنبیح الاسر اور الہمزہ خدا کے قانون مجازات کا اس بات اور اس کے حوالے سے ان کے سرداروں کو تحدید کہ ان کا ٹھکانہ اب وہ آگ ہوگی جو دلوں تک پہنچے گی الفیل اور قریش واقعہ فیل کے حوالے سے تنبیح و تحدید اور بیت اللہ کی تولیت کے تفیل جو نعمتیں انہیں حاصل تھیں ان کے حوالے سے تلقین کہ ان کا حق اب انہیں ادا کرنا چاہیے نمبر چار مرحلہ حجرت و برات المعون تا الاخلاص المعون اور القوثر قریش کے سرداروں کی فرد قرار داد جرم انہیں عذاب کی وعید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے بشارت کہ حرم کی تولیت اب ان کی جگہ آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کے دشمنوں کی جڑ سرزمین عرب سے ہمیشہ کیلئے کٹ جائے گی القافرون اور النصر ام القرآن کے آئمہ کفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان برات اور سرزمین عرب میں غلب حق کی بشارت المسعد اور الاخلاص قریش کی قیادت بالخصوص ابو لہب کا نام لے کر اس کی ہلاکت کی پیشنگوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اقیدہ توحید کا فیصلہ کنیلان خاتمہ الفلق اور انناس خاتمہ باپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کہ آپ اپنی اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے دنیا کی تمام آفتوں سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگتے رہیں یہود و قریش اور ذریعت ابلیس کے شیاطین جن و انس اگلے مراحل میں پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ کرنے والے ہیں ناظرین امید ہے کہ اب آپ کے سامنے قرآن پاک کے ابواب کا ایک سرسری تعارف آ چکا ہے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفصیل تدبر قرآن دیکھ سکتے ہیں صورتوں کا تفصیلی تعارف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے پلیز تعارف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ